سبسکرائب تو مفتی تاریخ آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز نماز تراوی عورتیں کتنی رکعات پڑھیں دیکھیں اس حوالے سے یہ سمجھ لیں نماز تراوی جو ہے یہ مرد و عورت دونوں کے لئے ادا کرنا سنت موقع دا ہے یعنی کہ جس طرح مرد حضرات کے لئے بیس رکعات نماز تراوی عدا کرنا یہ سنت موقع دا ہے بلکل اسی طرح خواتین کے لئے بھی بیس رکعات نماز تراوی پڑھنا سنت موقع دا ہے اور پھر بغیر کسی عذر کے سنت موقع دا کو چھوڑنا یہ قابل معلامت عمل ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے سنت موقع دا کو بغیر کسی عذر کے کیوں چھوڑا تھا تو لہٰذا نماز تراوی بیس رکعات ہی خواتین کو پڑھنا ہے اور دوسرا سوال جو تھا کہ کیا بیٹھ کر نماز تراوی پڑھ سکتے ہیں تو دیکھیں اس حوالے سے یاد رکھ لیں فرض نماز یعنی فاجر کے دو رکعات فرض زہر کے چار رکعات فرض عصر کے چار فرض مغرب کے تین اور عشاء کے چار فرض فرض نماز اور واجب نماز واجب یعنی تین رکعات وطر جو کہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور عیدین کی نماز عید الفطر اور عید الازحاق کی نماز اسی طرح دو رکعات سنت فجر جو فاضر کے فرضوں سے پہلے پڑھتے ہیں ان نمازوں میں قیام کرنا جو ہے یہ فرض ہے اگر آپ ان نمازوں کو بیٹھ کر پڑھیں گے تو آپ کی نماز بلکل بھی نہیں ہوگی اب اس میں اکثر خواتین کا خیال یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ بیٹھ کر نماز پڑھیں گی یعنی کہ وہ پہلے رکعات تو کھڑے ہو کر پڑھتی ہیں جیسے ہی پہلے رکعات مکمل ہوتی ہے تو دوسری رکعات میں بیٹھ جائیں گی اس کے بعد پھر ساری نماز بیٹھے بیٹھے ہی مکمل کریں گی حالانکہ ان کا کوئی عذر بھی نہیں ہوتا بلکہ بلا وجہ ہی وہ اس طرح کی عادت بنا لیتی ہیں تو اس طرح اگر فرض واجب اور فاضر کی جو دو رکعات سنت ہیں ان کو بیٹھ کر ادا کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی اب تراوی کی جو نماز ہے اگر کوئی عذر ہے تب تو آپ بیٹھ کر پڑھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کی نماز بلا کراہت درست ادا ہو جائے گی لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ کھڑے ہو کر ادا کریں کیونکہ کھڑے ہو کر پڑھنا بیٹھ کر پڑھنے سے افضل ہے اور اس میں ثواب بھی زیادہ حاصل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز نفل پڑھتا ہے دوسرا شخص کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھ رہا ہے تو جو کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے اسے بیٹھ کر پڑھنے والے کے نسبت زیادہ ثواب حاصل ہوگا لہٰذا خلاصہ اگفتگو یہ ہے کہ تراویہ کے نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے پڑھ سکتے ہیں مگر اس سے ثواب میں کم ہی ہوگی امید ہے بات سمجھا گی ہوگی